ہیلا دوستو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کیسے ایک سٹین پر دو different workbook ایکسس کر سکتے ہیں یعنی کہ دو workbook میں مجھے کام کرنا ہے اور میرے پاس ایک ہی سٹین ہے تو میں کیسے دونوں workbook کو ایک ہی سٹین پر ایکسس کر پا ہوں تو اس ویڈیو میں یہی جانیں گے تو یہ میرے پاس میں نے دو workbook اوفن کر لیا ہے یہ workbook 2 ہے اور یہاں پر میں نے workbook 1 اوفن کر لیا ہے دونوں workbook میرے پاس اوفن ہے اب میں جاؤں گا view time میں یہاں پر view time ملتا ہے اس پر click کروں گا اور یہاں پر جاؤں گا view side by side پر click کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ workbook 1 اور workbook 2 میرے screen پر آ گئی ہے ایک ہی screen پر دو different workbook ہیں اب میں جس میں چاہوں اس میں کام کر سکتا ہوں کچھ بھی اب اس میں آپ ایک function on ہے کہ آپ یہ vertically ہے میں چاہتا ہوں کہ if horizontally سے مجھے show up ہو ایک screen پر تو یہاں پر ہر end all میں جائیں گے اور یہاں پر ہم horizontally select کرنے گے جیسی کہ میں چاہیے مجھے vertically چاہیے تو میں vertically پر رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر ایک option on ہے کہ جب میں scroll کرتا ہوں اسے تو second والی workbook نے آپ scrolled ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اسے آپ all لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اگر off ربنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک scrolling کا function ملتا ہے اسے ہم off بھی کر سکتے ہیں off کرنے کے بعد صرف single workbook scroll ہوگی تو یہ تھی چھوٹی سی trick اگر آپ کو نہیں آتے ہوگی تو آپ کے لئے کافی help مرہی ہوگی یہ video